سب کا حدیثِ رسول اللہ یا میں حجیں اس میں ائمہ کا اتفاق کا کیا مانا یاد رکھو ایک مسئلہ سمجھا کرو جو مسائل منصوص ہیں یعنی قرآن میں ہیں یہ حدیثِ مبارک میں واضح موجود وہاں ائمہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور نہ ائمہ اس میں اجتحاد کرتے ہیں ائمہ اجتحاد ان میں کرتے ہیں جو مسائل منصوص نہیں ہیں اب ائمہ اجتحاد کرتے ہیں اور ان کا اجتحاد بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے وہ گھر سے نہیں گھڑتے جیسے آج کل نئے مجتہت پیدا ہوئے ہیں دنیا میں اللہ ہدایت دیں بات کو سمجھیں مثال کے طور پر اس دور میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آپریشن ہو تو اس کو خون دینا پڑتا ہے برد دینا پڑتا ہے اب یہ حضور کے دمانے میں یہ سسٹم ہی نہیں تھا نہ بلڈ تھا نہ بلڈ چیک ہوتے تھے نہ گروپ دیکھا جاتا تھا نہ بلڈ ٹرانسفر کرنے کی کوئی طریقہ اقار تھا تو اس وقت تو نہ ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں مل سکتا تھا نہ حدیث میں اب مجتہت اجتحاد کریں بھی کیا کریں خون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اب انہوں نے اجتحاد کیا قرآن کی روشنی میں کہ جس بچے کو مثلاً ماں باپ میں جھگڑا ہو گیا بی بی کو طلاق ہو گئی اب وہ کہہ میں دودھ نہیں پلاتی بچے کو تو اب صاحب بات ہے کہ اس کا والد جو ہے وہ دودھ بلانے کیلئے کی تھی اور کیا انتظام کرے گا دودھ بلانے والی رکھے گا عجرت پر جیسے میرے آقا نے خود بی بی حنیمہ سعادیہ کا دودھ بھی رہا ہے بی بی حنیمہ سعادیہ آپ کی والدہ تو نہیں تھی آپ کی والدہ بی بی آمنہ تھی تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو ماں کا حق ہے کہ دودھ بلائے اور اگر ماں انکار کرتے تو لازمی بات ہے کسی دوسری عورت سے بھی دودھ بلائے جا سکتا ہے تو اگر دوسری عورت کا دودھ بچے کے اندر جا سکتا ہے اور اسی دودھ سے ہی تو خون بنتا ہے تو متہجین نے اجتحاد کیا کہ خون دینا بھی جائے سے اگر دودھ دینا جائے سے ہے تو پھر خون دینا بھی جائے سے کیونکہ خون تو دودھ سے ہی بنے گا اس کو کہتے ہیں اجتحاد اور استمباد کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ نکالے اپنی طرف سے نہیں گھڑتے وہ